ان تصویروں نے اڑا دی ہے پاکستان کے حکمرانوں کی نین بھارت امریکہ کی قریبی سے باخلا گیا ہے پاکستان بی ام موڈی اور براک اوباما کی دوستی سے خوف میں سہرہت پارچھ پہ آتنگ کی رہ رہ کر چھٹ پٹا رہا ہے پاکستان نے بیٹھا آتنگ کا آقا حافظ سائی اسے راکھ نہیں آ رہی بھارت امریکہ کی دوستی پاکستان کے شہر درشہر گھوم گھوم کر وہ دونوں ملکوں کو کوس رہا ہے امریکہ جس کا دوست بنتا ہے اس کا ہی بیڑا خرق کرتا ہے یہ میری بات یاد رکھ لینا بھارت اور امریکہ کے خلاف جم کر زہر اگل رہا ہے صرف رہا حافظ ڈرون حملے میں مارے جانے کے ڈر سے خوف جدہ حافظ دے رہا ہے ڈھم کی اپ اب موتی روئے گا یہ اس کی کانگرس روئے گی بی جے پی روئے گی اور ان کی لوگ سباہ میں لوگ روئے گے ڈیر سے جاگے پاکستان کے حکمران بھی دکھا رہے ہیں اپنی ایٹمی طاقت کی دھونس چین کی گوز میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں این ایس جی میں پہنچنے کا سپنا خود کو بتا رہے ہیں بھارت سے بہتر اور طاقتور ایٹمی طاقت آخر بھارت امریکہ کی دوستی سے اتنا کیوں گھبرا رہا ہے پاکستان موڈی اوباما کی قریبی دیکھ کیوں چھٹ پٹا رہا ہے حافظ سئی خبروں میں خاص میں آپ کا سواگت ہے نمسکار میں ہوں آکاش سونی بلٹن میں آج بات پاکستان اور پاکستان میں چھپے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی حافظ سئید کی بھارت اور امریکہ موڈی اور اوباما جس طرح قریب آ رہے ہیں اس سے حافظ سئید بری طرح سے بلبلائی ہوا ہے پہلے تو اس نے ڈرون حملے کی دھمکی دی اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو امریکہ کی دوستی مہنگی پڑے گی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی بدد لے کر پاکستان کے پرمانو ہتھیاروں کو ختم کر دینا چاہتا ہے امریکہ حافظ سئید کا کہنا ہے کہ امریکہ کبھی کی کسی کا وفادار نہیں رہا ہے پاکستانی حکمران بھی نیوکلئر سپلائز گروپ میں بھارت کی دعویداری کو امریکہ کے سمرتھن سے پریشان ہے اسی پر ہے ہماری آج کی خاص ریپورٹ بلبلاتا حافظ فرفراتا پاکستان موتی کے طورے چاہے وہ واشنگٹن کا ہو یا ایران کا ہو یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف ہے آج میں چیلنس کرتا ہوں موتی اگر یہ بات غلط ہے تو تردین کر کے دکھا موتی روئے گا یہ اس کی کانگرس روئے بی جے پی روئے گی میری بات سن لو گوھر سے سن لو یہ دھمکی نہیں ہے یہ ہے حافظ سعید آتن کی سنگٹھن جماعت دعویٰ کا چیل ہے پاکستان میں دبکہ بیٹھا کھونکھار آتن کی سرگنا ہندوستان میں ہوئے زرہ تر آتن کی حملوں کا ماسٹر مائنڈ اس کے سر پر امریکہ پاکستان نے ایک کروڑ ڈالر کا انام رکھا ہے آتن کا یہ زہریلا ناغ پاکستان سرکار کی سرپرستی میں بے خوف کھومتا ہے پاکستان میں کھلے آم ریلیاں کرتا ہے اور بھارت کے خلاف زہر اگلتا پھرتا ہے رمضان کے جس پویتر مہینے میں جب دنیا بھر کے مسلمان دنیا میں امن چین کی دعا مانگتے ہیں اس پویتر مہینے میں یہ شیطان ہندوستان کی بربادی کے سپنے دیکھ رہا ہے لاہور کی اکریلی میں آتن کے عساقہ نے بھیڑ کو بھڑکانے والے انداز میں کہا کہ بھارت اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف ہاتھ ملا لیا ہے چیلنج کرتا ہوں موٹی اگر یہ بات غلط ہے تو تردید کر کے دکھا پر تو تردید کیسے کرے گا تو تو معاہدہ سائن کر کے آیا ہے تُو نے اپنی بندرگاہیں امریکہ کو دے دی ہے تم نے اپنے اڈے امریکہ کو دے دیئے ہیں بھارت امریکہ کو کوستے وقت حافظ سعید پاکستان کے نئے دوست چین کی طرف داری کرنے سے نہیں چوکا اس نے چابہار بندرگاہ سمجھوتے اور ہند ماہ ساگر میں بھارت امریکہ کے سین ابھیاز پر بھی خوب پھڑاس نکالی امریکہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ بہر ہند میں اس کی پوسٹیں بن جائیں گی اور یہ چین کو بہر ہند میں داخل ہونے سے روک لیں گے پاکستان کے گرد گھیرہ ڈال لیں گے کیا کیا یہ منصوبے ہیں تو سنو انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز تمہارے یہ منصوبے خاک میں مل جائیں گے غصے کی آگ میں جللہ حافظ سعید شاید بھول گیا ہے کہ کل تک پاکستان اسی امریکہ کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا اس کے حکمران امریکہ کے تلوے چاٹتے پھرتے تھے لیکن جب سے پاکستان کا تنگ کی چہرہ بے نکاب ہوا ہے تب سے امریکہ نے اس سے دوری بنا لی ہے اس سے آپ ببولا حافظ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا کسی کا دوست نہیں ہو سکتا وہ جس کا دوست بنتا ہے اسی کا بیڑا گھر کر دیتا ہے امریکہ جس کا دوست بنتا ہے اس کا ہی بیڑا خرق کرتا ہے یہ میری بات یاد رکھ لینا جلد انشاءاللہ یہ نتیجے دنیا کو نظر آ جائیں گے اور موتی روئے گا یہ اس کی کانگرس روئے گی بی جے پی روئے گی اور ان کی لوگ سبا میں لوگ روئیں گے ہندوستان کی تواہی کے سپنے دیکھ رہا حافظ پردان منطلی نریندر موڈی اور امریکی راشتوتی براک اوبامہ کی قریبی سے تل ملایا ہوا اس کا کہنا ہے کہ دور و نیتا مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ معاہدہ سیدھا سیدھا پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے انڈیا کے ائرپورٹوں پر جو کچھ نصب کیا جا رہا ہے پاکستان کے ایٹمی ٹکنالوجی میزائل ٹکنالوجی کو نقصان پہنچانے کے لیے صاف ہے امریکہ اور بھارت کی دوستی سے پاکستان میں چھوا بیٹھا ہر آتنک خوف میں انہیں ہر پل اپنی موت کا ڈر ستا رہا ہے اپنا ڈر چھپانے کی گرس سے حافظ بھارت کو دھمکیا دیتا گھوم رہا ہے سن لو گوھر سے سن لو یہ دھمکی نہیں ہے تم نے اگر یہ حرکت کی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آپ نے ایک میزائل بھی اس کے اوپر داغہ انشاءاللہ انڈیا کے سارے شہر دراصل جب سے امریکہ نے پاکستان کے بلوتستان میں تالیبان چیف ملہ اکتر منصور کو ٹرون حملے میں مارا ہے تب ہی سے آتنک کا یہ آکا بل بل آیا ہوا ہے حافظ سعید اس لیے بھوک لائیا ہوا ہے کیونکہ لمبے سمیسے اس کے پالے ہوئے آتنک کی بھارت میں کسی بڑے حملے کو انجام نہیں دے پائیں اسی کنٹھا میں وہ بھارت اور امریکہ کے خلاف اناپ شناپ بکے جا رہا ہے ویڈو ریپورٹ آئی بی این سیون ایک طرف جیسا کہ یہ بھی آپ سن رہے تھے حافظ سعید بھارت اور امریکہ کی دوستی سے بل بلائیا ہوا ہے تو دوسری اور پاکستان این ایس جی یعنی نیوکلیر سپلائز گروپ پہ جگہ حاصل کرنے کے لیے فڑ پڑا رہا ہے نواز شریف کے ویڈیش ماملوں کے سلحکار سرتاج عزیز کا تو یہاں تک کہنا ہے کی نیوکلیر سپلائز گروپ کی صدسیتہ کے لیے پاکستان کا دعوی ہندوستان سے زیادہ مضبوط ہے صاف ہے پاکستان کو ان ایس جی میں بھارت کی مضبوط دعویداری راست نہیں آ رہی ہے اور پاکستان اچھی طرح اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ بھارت کے مقابلے پاکستان کی بات جہاں تک ایک جواب دے ہی دیش کی بات ہے پرمانو ماملوں میں تو بھارت اور پاکستان کے بیٹ کوئی جوڑ نہیں ہے نیوکلیر سپلائرز گروپ میں شامل ہونے کی ہوڑ تیج ہو گئی ہے بھارت کے دعوے کو کمزور کرنے میں جھٹا ہے پاکستان انیس سو سیتالیس میں ملی آزادی کے بعد سے ہی پاکستان ہندوستان کے لیے ناسود بنا ہوا ہے پاکستان ہمیشہ ہندوستان کے لیے مشکلیں کھڑی کرتا رہا ہے کبھی سرحت پر تو کبھی آتنگ کی حملے کے طور پر اور اب پاکستان نیوکلیر سپلائرز گروپ میں بھارت کی دعوے داری کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے پاکستانی پردھان منطری نواز شریف کے سلاحکار سرطا جزیز کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کو انیس جی میں جگہ ملتی ہے تو پاکستان کو بھی ملنی چاہیے نیوکلیر سپلائرز گروپ میں پاکستان کی دعوے داری بھارت کی مکابلے زیادہ مجبورت ہے اگر ارتالیس دیشوں کا سفموھ Parmanu اور přے سار سندھی پر دستخط نہیں کرنے والے دیشوں کے کھلاف ایک جیسے میان سیئے کرے تو پاکستان کا دعوہ بھارت سے مضبوط ہے موسیقی 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 موسیقی